سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہم نے پورے مہینے میں صرف اور صرف ایک دن کرنا ہے تو اس عمل کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے پورا مہینہ ہمیں تنگ دستی کا سامنا نہ ہوگا ہمیں اللہ پاک کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی ہمارے پیسوں میں پورا مہینہ کسی قسم کی کمی نہ ہوگی صرف اس کی یہی برکات نہیں بلکہ اگر پورے مہینے میں آپ صرف ایک دن زیادہ سے زیادہ یہ پانچ منٹ کا عمل ہے آپ اگر کر لیتے ہیں تو ہماری حادثات سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز وجل تو آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں کہ کون سا اتنا آسان اور طاقتور قرآنی عمل ہے کہ پورے مہینے میں ہم نے صرف ایک دن کرنا ہے لگنے ہیں ہمیں پانچ منٹ زیادہ سے زیادہ اور پورا مہینہ ہمارے پیسوں میں کسی بھی قسم کی کمی نہ ہوگی تنگ دستی کا شکار ہم نہ ہوں گے اور حادثات بھی نہیں ہوں گے تو عمل سننے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح چھے چھے ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو اس قرآنی عمل کو شیئر کر دیجئے تو پورا مہینہ تنگ دستی اور حادثات سے حفاظت کے لیے بچنے کے لیے ہر نئے چاند کی پہلی اتوار کو اب اس کو بالکل توجہ سے سمجھئے گا بہت ہی آسان ہے توجہ صرف آپ سننے میں رکھیں یعنی جب اسلامی مہینہ شروع ہو جیسے ابھی زلحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ہے ہفتہ اس کی پہلی اتوار جو ہے وہ آنی ہے کل تو ہر نئے چاند کی پہلی اتوار کو نماز فجر پڑھنے سے پہلے آپ نے باوضو حالت میں کسی صاف ستر کاغذ پر سورہ فاتحہ شریف لکھنی ہے دیکھیں کتنا آسان سا عمل ہے مزید آگے بڑھتے ہیں پھر کرنا کیا ہے اس کی کچھ احتیاطیں ہیں وہ بالکل توجہ سے سمجھ لیجئے پہلی جو بات ہے کہ ہر نئے چاند کی پہلی اتوار ہونی چاہیے جیسے کل اتوار آ جائے گی اور دوسری نماز فجر پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تحجد کی نماز کے لیے اٹھ جائیں اور جب نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جائے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے وضو ہونا آپ کا ضروری ہے اب آپ نے ایک صاف سترہ پیپر لینا ہے صفحہ لینا ہے کوشش کریں اس پر لائنیں وغیرہ نہ ہوں بلکل پلین ہو کلم کی بات کی جائے تو کلم آپ نے پکی سیاہی والا لینا ہے یعنی ایسا کلم ہو جس کے ذریعے آپ سور فاتحہ اس پیپر پر لکھیں تو پانی وغیرہ لگنے سے یا پسینہ وغیرہ لگنے سے وہ مٹے نہ اور جب آپ نے سور فاتحہ شریف پیپر پر صفحہ پر لکھنی ہے تو اعراب وغیرہ یعنی زبر زیر پیش یہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سور فاتحہ شریف دیکھ کر لکھ لیجئے اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو آپ اپنے لیے کسی سے بھی لکھوا سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی جاننے والا ہے امام مسجد ہیں آپ کے آس پاس آپ کے گھر میں کوئی بھی پڑا لکھا رہتا ہے اسے یہ طریقے کار سنا کر بتا کر اسے آپ اپنے لیے کسی کے لیے بھی لکھوا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھ آ چکی ہوں گی اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے میں آپ تک کوئی بھی چیز صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ شریف لکھ لیتے ہیں جو طریقے کار آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق اس سے لکھی ہوئی سورہ فاتحہ شریف کو آپ اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لیں یا کسی تھیلی وغیرہ میں رکھ لیں یا پھر پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کروا کر اسے گھر کے اندر محفوظ کر دیں کسی انچی جگہ پر اور یہ عورتیں بھی اپنے پرس کے اندر رکھ سکتی ہیں مرد حضرات بھی اپنے پرس کے اندر رکھ سکتے ہیں برحال آپ نے جہاں بھی اس لکھی ہوئی سورہ فاتحہ شریف کو رکھنا ہے احتیاطا پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ آپ نے لازمی کروا لینی ہے تاکہ آپ کا یہ لکھا ہوا پورا مہینہ چل جائے تو انشاءاللہ عزوجلہ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے کسی قسم کی پیسوں میں سارا مہینہ کمی نہ آئے گی مزید جہاں یہ پرچہ ہوگا یعنی یہ جس پرچے پر آپ نے سورہ فاتحہ شریف لکھی ہے یہ پرچہ ہوگا حادثات بھی نہ ہوں گے انشاءاللہ عزوجلہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنی کاروبار کی جگہ پر رکھ دیا لکھ کر تو وہاں پر انشاءاللہ کسی بھی قسم کا حادثہ نہیں ہوگا اگر آپ نے لکھ کر اپنے گھر کے اندر رکھ دیا تو آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کا حادثہ نہ ہوگا تو دوستو یہ تا ہمارا آج کا بہت ہی طاقتور قرآنی عمل یہ عمل آپ جیسے ہی اسلامی مہینہ شروع ہو تو اس کی جو پہلی اتوار آیا کرے گی ہر مہینے میں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہے تو جلد جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ